مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں یہ وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تین نعمتوں کا تذکرہ کی آئے کہ اے نبی میں نے آپ پر تین احسانات کیے ہیں سمجھ رہے ہیں اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا پہلا احسان کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ کو پتا ہے یتیم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اچھا جب میں جملہ ادھورہ چھوڑوں تو آپ نے اسے مکمل کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں ٹی وی میں جب کوئی آتا ہے تو بولتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا پہلا احسان قرآن نے کیا بتایا اے نبی کہ آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا تھا فآوا لیکن اللہ نے آپ کو لاوارس نہیں چھوڑا آپ کو ٹھکانہ دیا قرآن نے کیا کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا احسان یہ بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا یہ نبی پر کونسا احسان بیان کیا قرآن نے احسان نمبر ایک ٹھکانہ کیسے دیا آپ کے دادا نے پالا آپ کو پھر آپ کے چچا نے اور بہترین طریقے سے باپ کی کمی کو پورا کیا اس کو قرآن نے ٹھکانہ دینے سے تعبیر کیا ہے دوسرا احسان قرآن نے بیان کیا اے نبی ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا اور ہم نے آپ پر یہ احسان کیا کہ ہم نے آپ کو با خبر کر دیا آپ کو شریعت کے حلال حرام کے احکام معلوم نہیں تھے جائز ناجائز کا علم نہیں تھا اس سے ہمیں کیا بتا چلتا ہے یتیم کو ٹھکانہ دے دینا یہ اس کا مادی فائدہ ہے دیکھو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چھوٹی نوئیت کے احسان کرے گا یا بڑی نوئیت کے بڑی نوئیت چھوٹی نوئیت کے تھوڑی ایک بات نمبر دو بڑی نوئیت کے احسان کر کے پھر اللہ وہ جتائے گا بھی بتائے گا کی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اس کا مطلب یہ واقعی بہت بڑے احسانات ہیں کیا خیال ہے تیسری بات پھر ان کو قرآن کا حصہ بھی بنا دے گا اس سے پتا چلتا ہے یہ بہت بڑی نوئیت کے احسانات ہیں اتنے بڑے احسانات ہیں کہ اس سے بڑے احسانات دنیا میں کوئی کسی پر نہیں کر سکتا پہلے میں تیسرا احسان بتاتوں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ تیسرا احسان وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَهُنَا آپ کو فقر و فاقع میں پایا مالی لحاظ سے کمزور پایا اللہ نے آپ کو غنی کر دیا غنی کا مطلب پیسہ آنا نہیں ہے غنی کا مطلب اتنا مال مل جائے کہ آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آجز آ جائیں اللہ استغنہ دے دے آپ اس سے بدا چلتا ہے کہ تین احسانات کسی پر بھی اگر کیے جائیں تو یہ دنیا کے سب سے بڑے احسانات بچپن میں ٹھکانا خاندان مل جائے اس کو تاکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے بچے عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں عزت کے ساتھ نہیں پلتے دوسرا اتنی مالی سپورٹ کر دی جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تیسرا شریعت کا علم حلال و حرام کا علم تو تین انعامات اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے جو اصل ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم آ جاتے ہیں پہلا انعام آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا دوسرا انعام آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس حلال و حرام کا اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا تیسرا آپ غریب تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پھر قیام تعام کی طرف چلتے تو علمی باتیں ہیں نا بیچ میں آ جائیں دیکھو غنی کیا ہے اللہ نے غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا انتظام کر دینا کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ رہیں آج ہمارے ہاں فقیروں کو بھیگ دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں فقیروں کو بھیگ دے دے کے آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں مستحق ہے نا اس کو اسٹیبل کر دو اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونے ہی نہیں چاہتا ہے اس کو لط پڑ گئی ہے پھر مت دو اس کو میرا بہت تجربہ ہوا ہے کوئی نوجوان آیا آپ بھیگ مانگ رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے جی پانچ سو روپے چاہیے میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایڈیا ذرا خراب ہوا ہے اس کو تھوڑا صفائی کر دو میں آپ کو پانچ سو روپے دے ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شاٹ اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے اس کو آپ پانچ سو روپے دے کے غنی کر دو گے اور زیادہ غنی کی ایفینیشن سمجھ میں آئی مالدار ہونا نہیں ہے غنی مستغنی سے نکلا ہے بے پروہ آپ کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے مشہور واقعہ ہے ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ وہ برطن لے کر آیا اس کو آپ نے بیچا نیلام کیا کلھڑا دیا کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو وہ لائے ایک دھرم کے دو دھرم دو کے چار دھرم ہو گئے تو یہ نبی نے ان کو بھیگ نہیں دی بلکہ ان کو کیا کر دیا غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہیں اور ان کو پروپر غنی کرنے کی کوشش کریں بھیگ دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت وہ سٹے لگا جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا گھٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تین انعامات بتائے یتیم تھے ٹھکانہ دیا غریب تھے غنی کر دیا اور علم نہیں تھا اللہ نے آپ کو کیا دیا علم اللہ نے یہ تین بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تین انعامات کا آپ شکر ادا کریں ان تین انعامات کا آپ کیا کریں شکر ادا کیسے ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا عواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا اتنا کافی نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے کہ مو سے بولنے کے اللہ کا شکر ہے لیکن اتنا کافی نہیں اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر تین انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کرتے زبان سے کیا کہتے ہیں الحمدلد نا 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 قرآن نے کہا آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا لہذا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نعمت کا شگر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو سمجھ رہے ہو اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے دوسرا اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا با خبر کر دیا اس کا حکم دیا اما بنعمت ربی کا فحدث رب نے جو آپ پر نعمتیں کیے علم کی نعمت خاص طور پر اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تخصیم کرنا ہے علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو آپ لینے کے لیے چلے جائیں بعض لوگ سخی ہوتے ہیں بعض گھنٹا لگا دو کہ وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے اس کو ہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا آپ مسکین تھے غریب تھے اللہ نے غنی کر دیا لہذا کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی اس آئے سے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پر کرنا شروع کر دیں سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی ہے جس نوعیت کا اللہ نے احسان کی اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ علیک تجھے اللہ نے بے تہاشا دولت دیئے اتنی دولت ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیہ لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی اتنی زیادہ دولت دیئے تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سامپ بن کے بیٹھ جاتا ہے بخل کرتا ہے زبان سے کروڑ ہاں گناہ کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اپنی دولت میں غریبوں پر خرج کرنا پڑے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو سمجھتے ہوگا